السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب چھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو یہاں پر جی یہ صبح کے ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہے میں نماز قرآن پڑھ کے نا تو میں سب سے پہلے بلائنڈ پیچھے کر کے باہر دیکھتی ہوتی ہوں کہ باہر ویدر کیسا ہے تو ذرا حال دیکھیں گاڑیوں کا کتنی آئیز جمعی ہوئی ہے کیونکہ میں نے عبدالل کو بسٹاپ پر چھوڑنے جانا ہوتا ہے تو پھر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ باہر کتنی سردی ہے تو یہاں پر جی باہر دیکھیں کتنا زبدس ویدر ہے کتنا زبدس نیلا نیلا آسمان ہے پرندے دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بہت زبدس آج کا ویدر ہے تو دلت کو چھوڑ کے گھر آنے کے بعد میں نے ناشتہ وغیرہ تو آج کر لیا ہے پتہ جب ناشتہ نہ نہ کیا ہو تو پھر کچھ کرنے کو دلینی کرتا تو یہاں پر جی اب میں بنانے لگی تھی املی اور خوبانی کی چٹنی خوبانیاں میرے پاس تقریبا ایک پاؤنٹ تھی ان میں گھٹلیاں وغیرہ نہیں تھی انہوں نے پہلے ہی ساری گھٹلیاں اس میں سے ریموو کر دی ہوئی تھی اور املی بھی میں نے رات کو بھی گو دی تھی تو دونوں کو اب میں نے اس پین میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے انہوں نے کاٹ کے اس کی گھٹلیاں نکال دی ہوئی تھی یہ رمضان کی آمد آمد ہے میں نے کہا چلو تھوڑی تھوڑی چیزیں بنا کے رکھتے جاتے ہیں تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو کیونکہ اب بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے اللہ پاک سب کو حمد دے توفیق دے روزے رکھنے کی اور سب کو درستی والی صحت والی زندگی عطا کرے آمین سبح آمین تو یہاں پر جی خوبانیوں کو میں نے دس پندرہ منٹ پکا لیا ہے تو یہ دیکھیں خوبانیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل گئیں ہیں تو اب میں اس کو ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو بلینڈر میں ڈال کر اچھے طریقے سے بلینڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہینڈ بیٹر سے ہی ان کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا تھا رمضان میں نا یہ جٹنی بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ اس کو دہی بھلوں کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو فروٹ چارٹ بنائیں یا سمو سے پکوڑے اس طرح کی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے رمضان میں بنتی بنتی ہیں تو یہ بہت ایزی رہ جاتی ہے اور زیادہ سری بنا کے آپ سیو کر لیں اور پورا رمضان آرام سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو جی خوبانیوں کو بلینڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا پکانے کے بعد اب میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی تقریباً ون ان ہاف کپ شوگر اور اب میں ایڈ کر دوں گی اس میں ہاف ٹی سپون نمک کا اور تقریباً ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں یہ کٹی ہوئی لال مچیں بھی ایڈ کر دی تھی اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا تھا اس میں سون پاؤنڈر چٹنی میں نے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرہ اور اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے اچھے طریقے سے میں چٹنی کو پکا لوں گی تک کہ جو ہم نے چینی ڈالی تھی وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں چٹنی ہماری جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک چکی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سال لیمن جوس جو کہ میں نے ہاف لیمن کو نچوڑ کے اس کا جوس نکار لیا ہے آپ یہاں پر اس میں سرکا یا ٹاٹری پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے چٹنی جو ہے وہ کافی دیت تک چلتی ہے زیادہ جلدی خراب نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہاں چٹنی میری جو ہے وہ کافی گاری ہو چکی ہے اس سٹیج پر میں چولے کا فلیم جو ہے اس کو میں کر دوں گی اور اس کو میں تھنڈا ہونے رکھ دوں گی تو یہاں پر چٹنی دیکھیں میری تھنڈی ہو چکی ہے تھنڈی ہونے کے بعد یہ کتنی گاری ہو چکی ہے تو اس کو اب میں ایٹ آئٹ جار میں بھر کے اس کو میں اب سیو کر لوں گی فریج میں رکھ دوں گی یہ میرے رمضان سے پہلے ختم ہو جانی ہے یہاں پر جی ہم ذرا جا رہے تھے مال کیونکہ عبدالسکول سے آ چکا تھا اور میری ہزمنٹ بھی آج ذرا تھوڑا سفری تھے تو اس لیے نا عبدالکی کوئی شرٹس بغیرہ شیوز بغیرہ لینے تھے بچے سکول جاتے ہیں نا تو بچوں کو ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر بچوں کے کوئی فکس یونی فارم تو نہیں ہوتے نا بچوں نے یہاں سکول میں بھی یہی کلر فل کپڑے ہی ڈال کے جانے ہوتے ہیں تو پھر اس لیے گھر میں علیدہ ہوتے ہیں بچوں کے پھر سکول کے لیے آپ کو پتہ ہے پھر علیدہ ہوتے ہیں تو اس لیے بچوں کی یہاں پہ نا شیوز کی اور کپڑوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے تو میرے ہزمنٹ کو آج تھوڑا سا ٹائم ملا تھا تو کہہ رہے تھے آجاؤ دیکھائیں نا تو میں نے کہا چلیں ہمیں تو موقع ملنا چاہیے نا کہیں جانے کا مال وغیرہ میں گھومنے لیں کچھ بھی نہ صرف گھوم کے آ جائیں گے تو یہاں پہ جی گھار آنے کے بعد آج نا چٹنی میں نے بنائی تھی تو میرا نا ساتھ میں چکن رول کھانے کو بڑا دل کر رہا تھا تو میرے گھر میں نا رمضان میں زیادہ تر شپرنگ رول نہیں بنتے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں ذرا ویجی ٹیبلز اور میرا عبدال جو ہے وہ بات میں نا ویجی ٹیبلز نکال نکال کے پلیٹ میں رکھتے جاتا ہے اس لیے میں اس میں کچھ زیادہ ویجی ٹیبلز نہیں ڈالتی میں صرف یہ چکن رول ہی بنا کے نا رمضان میں یوز کرتی ہوں تو یہاں پر جی میں نے چکن رول بنانے کے لیے ہاف پاؤنڈ چکن کا کیمہ لیا ہے اس کو پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو میں نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون لیسن پاودر ون ٹی سپون ادرک پاودر ون ٹی سپون انین پاودر اور ان کو اچھی طرح سے پانی ڈال کر میں تھوڑا سا پکا لوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے چکن کے کیمے کوئی اتنا زیادہ پکانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی چکن تو جھٹ پٹ میں ہی پک جاتا ہے تو یہاں پر اب میں اس کے ساتھ ہی کچھ مسالے ایڈ کر دوں گی جس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون زیرے کا ون ٹی سپون سکا دھنیا پاودر ڈال دوں گی اور اس میں ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا تھا گرم مسالے کا اور ہاف ٹی سپون ہی سرخ مرچوں کا اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی کٹی ہوئی لال مرچیں اور پھر میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی تھوڑی سی کسوری میں تھی فلیور کے لیے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا نمکہ اب سب مسالے ڈال کر چکن کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے پکا لوں گی ان کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک چکن میں سارا پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں چکن میں جو سارا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ چوب کیے ہوئے پیاز کیونکہ پیازوں کو ہم نے صرف سوفٹ کرنا ہے زیادہ پکانا نہیں ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں یہ باریک میں نے کٹ لیا تھا ان کو اور ان کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے سبز مرچیں ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں فلیور کے لیے تھوڑی سی ایڈ کر دی تھی یہ گرین اور ریڈ شملہ میچ وہ تھوڑا سا دھنیا ڈال کر اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو ہم نے ویجیٹیبلز اس میں ڈالی ہیں وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں ہم نے ویجیٹیبلز کو پکانا نہیں ہے ہم نے صرف ان کو سوفٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے ان کا کرنچ ختم نہیں کرنا جب آپ چکن رول اس کے بنا کے کھاتے ہیں تو کرنچی کرنچی سی ویجیٹیبلز اس میں آتی ہیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے تو یہاں پر جی ویجیٹیبلز کو کیونکہ کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے ایک دو منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر دیکھیں اس کی کیا لکھ آئی ہے گرین اور ریڈ کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہاں پر جی کیونکہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پر لیا ہے میدہ اور اس کی آپ تھک سی پیس بنالیں پیس بنانے کے بعد یہاں پر میں نے لیے ہیں جی یہ سپرنگ رول کی پٹیاں جس سے میں نے چکن رول بنانے ہیں اور اس کے اوپر یہ میدہ بھی میں نے چپکانے کے لیے تیار کر لیا ہے تو اس طرح سے ہم ایک پٹی لیں گے اس کے اوپر اس طرح سے کیما رکھیں گے یہ بہت مزے کے چکن رول بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے فول کرتے جائیں تو یہ بڑے مزے کے چکن رول بنتے ہیں میرے عبدالکو تو یہ بہت پسند ہیں اور میرے گھر میں رمضان میں یہ بہت کھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہیوی نہیں ہوتے اور آپ کو بتا ہے شام کی چائے وغیرہ کے ساتھ بھی یہ بہت مزے کے لگتے ہیں میں تو اکثر بنا کے رکھتی ہوں اپنے گھر میں اور جب کوئی مہمان آتا ہے یہ شام کی چائے کے ساتھ نہ اکثر ہی ہمارے گھر میں یہ بنتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبدر سے ہمارا چکن رول تیار ہو گیا ہے میں نے ایسے ہی ایک ایک کر کے یہ دیکھیں سارے تیار کر لیے ہیں یہ دیکھیں منٹوں میں یہ کتنے زیادہ بن جاتے ہیں اب آپ ان کو اس طرح سے زپ لاک میں رکھیں اور پھر ان کو فریزر میں رکھ دیں اور ایزی لی آپ رمضان میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے پہلے سے ساری تیاری کی ہونا تو پھر بعد میں رمضان میں عبادت بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے اور ٹینشن بھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں تو یہاں پہ جی کچھ تو میں نے فریزر میں رکھ دیئے تھے اور کچھ میں اب یہاں پر فرائی کرنے لگی ہوں جو چٹنی بنائی تھی اس کو دیکھ دیکھ کے میرے موہ میں تو بہت پانیاں آ رہا تھا تو میں نے کہا میں تو ان میں سے کچھ فرائی کر کے تو چٹنی کے ساتھ کھاؤں کیونکہ مجھے اس طرح کی چٹنیاں بہت پسند ہیں اور میں اپنی گھر میں اس کو ختم نہیں ہونے دیتی میرے گھر میں بہت زیادہ یہ چٹنیاں بنتی ہیں تو یہاں پہ جی میں نے چکن رول تو فرائی کر لیے ہیں اور یہاں پہ چٹنی دیکھیں ٹھک ہو کے یہ کتنی مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا رمضان میں یہ بہت مزے کی لگتی ہے تو چلیں جی اب میں کرتی ہوں اپنی پلیٹ تیار اور میں آپ کو چکن رول بھی توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا مزے کا بنا ہے کتنا کرسپی بنا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے ویلوگ کا بھی اینڈ کرتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ کسی نئے ویلوگ اور نئی کھٹی مٹھی ریسپی کے ساتھ تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا بندے سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ